ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو اور ہندی کے شدھ اچارن کو سمرپت اپنی طرح کا ایک ماترہ چینل ماہ ہندی ماہ اردو اور یہ سیریز ہے کیرلا ولاغ یعنی کیرلا تمیلناڈو ولاغ اور اس کا نمبر اس ویڈیو کا نمبر ہے 37 یعنی اس سیریز کا یہ 37 ویڈیو ہے آج سیر کیجئے تمیلناڈو کے ناغر کوئل شہر کی اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں کی اور ساتھ ہی جانیے اردو کے کچھ شبدوں کے ارث ان کا اچارن اور ان کے سنٹانسز تو دیکھئے ہم نکل پڑے تھے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کنیا کماری سے اور جا رہے ہیں ناغر کوئل ناغر کوئل سے جائیں گے ہم تھیروانن تپورم یعنی ٹرینڈرم اور وہاں سے ٹرین پکڑ کر دلی لیکن یہ سفر تو ہوتا رہے گا اگلی کچھ ملاقاتوں میں آج کا پہلا شبد ہے محمد دراصل اس کا اچارن ہے محمد لیکن اس طرح سے نہ بول سکیں تو سمپلی محمد کہہ لیجئے یہ کن کا نام ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم ہستی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ نام ہے اور محمد شبد کا ارث کیا ہوتا ہے آپ کو بیسے پہلے بتا چکا ہوں لیکن آج پھر جان لیجئے محمد لفظ کا مطلب ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اب یہ بتائیے کہ اس کا اگزیمپل بتانے کی ضرورت ہے کیا نہیں ہے نا چلیے اگلا شبد لیتے ہیں اور دیکھتے چلیے نظار ناغر کوئل کی طرف جاتی ہوئی ہماری بس کے اندر سے ناغر کوئل سے پہلے پڑھنے والے کچھ علاقوں کے تو رحمت اگلا شبد ہے رحمت دراصل رحمت ہے رحمت لیکن اس طرح سے عربی لوگ بولتے ہیں ہم ہندوستانی تو رحمت بول دیتے ہیں بھائی سمپلی رحمت اور یہ نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا رحمت عورتوں کا بھی نام ہوتا ہے اور آدمیوں کا یعنی مردوں کا بھی نام ہوتا ہے رحمت کا عرث کیا ہوتا ہے رحمت کا عرث ہے خدا کی مہربانی یعنی عیشور کی کرپا اور بارش کو بھی رحمت کئی بار کہا اور لکھا جاتا ہے اس کا سمپل اگزامپل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے آپ نے مسلم لوگوں کو اکثر بولتے سنا ہوگا اللہ کی رحمت ہے تو یہ اگزامپل ہو گیا ایک رحمت کا اور اس کے بعد اگلا شبد ہے مسافہ مسافہ بول دیتے ہیں لیکن یہ ہے مسافہ اس طرح نہ بول سکیں یا نہ بولنا چاہیں تو سمپلی مسافہ بول دیجئے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی سپیلنگ اور اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہے مسافہ کا مطلب ہے یا مسافہ کا مطلب ہے ہاتھ ملانا اگزامپل سنیے سلام کرنے کے بعد مسافہ بھی کرنا چاہیے اگر سمپل ہو تو سلام کرنے کے بعد مسافہ بھی کرنا چاہیے ظاہر ہے آپ فون پر کسی کو سلام کر رہے ہیں تو ہاتھ کیسے ملائیں گے مسافہ کیسے کریں گے اس لئے میں نے کہا کہ اگلا شبد ہے مشتری مشتری ویسے پہلے عورتوں کا نام رکھا جاتا تھا لڑکیوں کا نام رکھا جاتا تھا اب تو یہ نام کم سننے میں آ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس نام کی عورتیں آپ کو مل جائیں گی مشتری اس شبد کا عرث کیا ہے یہ جانی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ ہم داخل ہو گئے ہیں اس وقت ناغر کوئل میں جہاں ناغر کوئل اور مشتری شبد کا عرث ہے جوپیٹر یعنی بریہس پتی گرہ ہے اور اس کا ایک عرث ہے سندر یعنی خوبصورت اور اس کا اگزامپل سن لیجیے ایک زمانے میں رومنس کا سب سے بڑا دیوتا مشتری تھا یہ ایک فیکچول انفرمیشن بھی ہو گئی یعنی ایک سچائی بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس کا ایک سنٹینس بھی بتا دیا واقع میں پریوگ بھی کر دیا مشتری کا اگلا شبد ہے فہرست دراصل یہ فہرست ہے لیکن اس کو فہرست یا فہرست لکھا اور بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا فہرست اور اس کا عرث کیا ہے اس کا عرث ہے لسٹ یعنی سوچی اور انڈیکس انڈیکس بھی کہہ سکتے ہیں تالکہ بھی کہہ سکتے ہیں سوچی پتر بھی کہہ سکتے ہیں کیٹلاگ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا فہرست یا فہرست یا فہرست اور اس کا اگزامپل سنیے مہمانوں کی فہرست بنا لو ٹھیک ہے نا جب کوئی پروگرام ہونے والا ہوتا ہے آپ کے ہاں تو آپ گیسٹ کی لسٹ بناتے ہیں نا یعنی فہرست بناتے ہیں اگلا شبد ہے معین ایسے نہ بول سکیں تو سمپلی معین بولیے معین کا مطلب ہے نشچت نردارت نیت مقرر تے فکسٹ اسٹیبلشڈ معین اس کا بہت ہی مشہور اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا اگزامپل ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے مرزا غالب کا ایک شیر ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی یاد آیا نا آپ کو سنا ہے نا آپ نے چلیے اگلا شبد آپ کو بتاتا ہوں لیکن نظارے دیکھتے رہیے بھائی ناغر کوئل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو یہاں دیکھ لیجی اور اگر دیکھا ہے پہلے تو بھی دیکھ لیجی اور پہچانیے ان جگہوں کو اور سوچئے کہ کیا آپ ان جگہوں سے گزرے تھے یا یہاں پر گئے تھے ٹھیک ہے نا دیکھتے رہیے ناغر کوئل کے نظارے اور اگلا شبد جانیے اگلا شبد ہے شیخ شیخ شبد کے بہت سارے عرث ہیں بھائی کچھ بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا پہلا اس کا ایک عرث ہے مسلمانوں کی بڑی کاسٹس میں سے ایک کاسٹ یعنی مسلمانوں کی جو بڑی بڑی جاتیاں ہیں ان میں سے ایک یعنی اونچی جاتی مانا جاتا ہے شیخ جاتی کو حالانکہ اسلام میں جاتیوں کا تصور نہیں ہے لیکن اب مسلمانوں میں بھی کاسٹس یعنی جاتیاں ہوتی ہیں تو بھئی کیا کریں میں تو آپ کو عرث بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور شیخ کا ایک عرث ہے بزرگ ویقتی اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ونشجوں کا ٹائٹل بھی ہے شیخ اس کے علاوہ اسلام دھرم کے اپدیشک کا یعنی دھرم اپدیشک جو ہوتے ہیں ان کا ان کو بھی شیخ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ عام عرث ہے اس کا سردار یعنی مکھیہ اس کے علاوہ شریشت ویقتی یعنی بیسٹ جو پرسن ہو اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے اور خاندان کے سب سے بزرگ انسان کو بھی بزرگ شخص کو بھی بزرگ ویقتی کو بھی شیخ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دھرم اپدیشک یعنی مذہبی عالم کو شیخ کہتے ہیں یہ تو شاید میں نے آپ کو بتا دیا بھی درگاہ کا سب سے بڑا جو بزرگ ہوتا ہے سب سے بڑا جو پیر یا مرشد ہوتا ہے انہیں بھی شیخ کہتے ہیں اور بہت ہی کومن ارث ہے اس کا مسلمان جی ہاں مسلمان شبد کے ایک پریائیوچی کے روپ میں بھی شیخ شبد کا استعمال ہوتا ہے اور دھرمک پیشوا بھی اس کا ایک ارث ہے دھرمک پیشوا اور بھی بہت سارے ارث ہیں بھئی کتنے بتاؤں یا ٹھیک ہے نا اور اس کا اگزمپل بتانے کی بھی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا کیونکہ آپ سمجھی گئے ہوں گے یا ٹھیک ہے اگلا شبد ہے عبرو عبرو کا مطلب ہوتا ہے آئی برو یعنی بھاو بھاو بھرکوٹی اور اس کا اگزمپل ہے عبرو کی کٹاری کو دو آب اور زیادہ وہ گانا سنائے نا آپ نے محمد رفی کی آواز میں چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ اسی میں یہ لائن آتی ہے جو میں نے ابھی بولی تو آج کی ملاقات بس یہی تک ہے اگلی ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا اور بھی بہت سارے شبد اور دکھاؤں گا کرلا تمیلناڈو کے اور بھی نظارے اور اپنے سفر کی واپسی کے نظارے واپسی کے سفر کے نظارے آپ کو دکھاؤں گا شبد تو بتاتا ہی رہوں گا میں مہین شمسی ہوں بہت بہت شکریہ